مسمی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں امید آپ بھی ٹھیک ہوں گے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں آپ لوگ بادام کھایا کریں ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو جناب آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے مزیدار سا پیزا یہ کس نے بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے جی میں نے بنایا ہے اور جناب بہت مزیدار سا پیزا پنایا تھا سوچے آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور یہاں پر دو پیزے بنائے تھے ایک یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ والا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فیلنگ زیادہ کی تھی اور اس کی ڈو بھی تھوڑی موٹی رکھی تھی اور جو پہلے والا پیزا آپ دیکھ رہے تھے اس کو میں نے تھوڑا پتلا بیلا تھا اور پتلی اس کی ڈو تھی اور اس پر جو فیلنگ لگائی تھی وہ بھی کم لگائی تھی یہ اوورلوڈڈ پیزا آپ اس کا نام رکھ لیں ٹھیک ہے بہت مزیدار بنا تھا مجھے تو یہ پساند آیا تھا بہت مزیدار بہت مزیدار وہ بھی مزیدار تھا یہاں پر میں نے یہ لی ہے نئے خریدی ہیں اور اس کو دو کپ میدہ اس میں شامل کروں گی یہ دو کپ میدہ ہو گیا ٹھیک ہے ایک برطن میں اس کے بعد یہ ایسٹ ہوتا ہے خمیر ہوتا ہے اور ڈو کو پھلانے کے کام مت ہے پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو ایک ٹیبل سپون جانا وہ تقریباً آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا کم ایک ٹیبل سپون تھا اس کے بعد آپ نے اس میں نمک شامل کر دینا تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو چیز اس میں جائے گی وہ ہے ایک گلاس نیم گرم دودھ اور ایک چمچ چینی یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ چینی کا لے لینا ہے اور ایک گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے زیادہ گرم دودھ نہیں لینا نہیں تو آپ کی ڈو رائز نہیں ہوگی خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے نیم گرم ہونا چاہیے مطلب جو آپ کی انگلی برداشت کر لینا اتنا سا گرم ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے اب اس کی ڈو بنانی تھی ویسے تو میرا دل کرتا ہے میں دوسری طرح بنا ہوں ہاتھ سے بنا ہوں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ہاتھ سے کس طرح بنتی ہے ہر کسی کے پاس مشین نہیں ہوتی لیکن بسا آپ نے سمپل یہ سمجھ لیا کہ آٹا گوندنا ہے اس کا اور اتنا گوندنا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت ہی ملائم اور نرب ملائم ہو جائے اور اس میں کوئی گھٹلی باقی نہ آ رہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو برطن سے نکالنا ہے تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس پر آئل لگا کے اس کو راخ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ پتا ہے بچے ہیں نا ویڈیو بنانے کا تنی لمبی ٹائم ہی نہیں ملتا اور بچے بہت آنکارے ہوتے ہیں کچن میں اس کے بعد ہم اس کی وہ فلنگ تیار گار لیتے ہیں جو اس پر چکن لگانا ہے اور اس پر میں نے جسٹ سمپل سا سمپل سا ہر گھر میں بنا سکتا ہے گرم مسالہ پاوڈر اس کے بعد میں نے سوکا دھنیا سرخ میر حلدی پاوڈر جو بیسک مسالے گھار میں ہوتے ہیں مسالے موٹی گھوٹی لال مرچ نمک یہ مطلب بیسک مسالے جو ہر گھار میں پائی جاتے ہیں وہ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرف فرائے کر کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اتنی دیر میں دو گھنٹے یعنی کہ دو کو ہو گئے تھے تب میں نے سٹیپ سٹارٹ کیا تھا تاکہ دو بھی رائز ہو جائے دو گھنٹے کے اندر اندر ہماری دو جو ہے نا پیزا دو وہ بہت زبردست سے رائز ہو چکی ہے دیکھیں جی مکہ مارا اور وہ بے گئی نیچے بس یہ سٹیپ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اتنی سی دو ہمیں چاہیے رائز ہونا ڈبل ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اب اس کو نکال لینا ہے زیادہ اس کو نہیں مروڑنا تروڑنا بس اس کے میں دو حصے کار لوں گی تھوڑا سا خوشک جو ہے نا میدہ وہ میں نے نیچے ڈسٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ گا لیا اس کے بعد میں نے جس پین میں پیزا بنانا تھا اس میں تھوڑا سائل لگایا اس کو گریز کیا اور اس کے اوپر میں پتلی کیسی ایک لیئر لگائی زیادہ موٹی نہیں لگائی زیادہ موٹا پیزا بچے رہی گھاتے تو میں نے اس لئے جو ہے نا یہ والا بچوں کے لیے بنایا تھا اور اس میں تھوڑا سی مرچ بھی میں نے کم ڈالی تھی مرچ مسالے جو تھے میں نے کم ڈالی تھے یہ میں بلکل سمپل طریقے سے چکن ٹکا پیزا جیسے بنتا نا ویسے بنائے تھا اور اس میں آپ ایک فوق لے اس کی مدد سے چھوٹے اٹھے سراغ کر لیں تاکہ پیزا سواؤس اچھے سواؤس کے اندر بھی چلے جائے اس کے بعد نیچے سپکھنے میں اس کو آسانی ہو اس کے بعد پیزا سواؤس آپ بنی بنائی مل جاتی ہے وقتہ کرنے کی ضرورت نہیں چھوٹ کر بزار سے بنی بنائی پیزا دو لے کیچپ کی فارم میں ملے گی اور اس کو اچھی طرح سے پھلا لیں اور یہ بلکل وہی ہے جو آپ اکثر دیکھتے پیزا ٹماٹر جو بھی آپ اس پہ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کا دل کرتے ہیں وہ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس پہ دوبارہ میں چیڈر چیز جو ہے وہ ڈالی ہے تھوڑا سا اورگینو یہ اس کا فلیور بہت اچھا مجھے لگتا ہے بہت مزیقہ لگتا ہے اس کا فلیور اس کی خوشبو بھی اس کا فلیور بھی آتا ہے اس کے بعد اینڈ پہ آلیوز ڈالے اور پھر تھوڑی سی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یار کٹی لال میرشاہ وہ تھوڑا سی ایڈ کر دیں اور آپ کا مزیدار سا پیزا بے گھنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اون کو پہلے سے پری کر لیا تھا ایک اسی ڈگری سینٹی گریڈ پہ پتیلے پہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ رکھیں ہلکی سی آگ پہ اور کم سے کم یہ تیس منٹ لازمی لے گا ہلکی آگ پہ تیز آگ پہ پکائیں گے تنچے سے جل جائے گا پتیلہ بیکنگ جو کرتے ہیں وہ پتیلے میں رکھ ٹائم شایم اپنے طریقے سے اور ٹیمپریچر سی پہ میں نیچے روڈ آن کی تھی اور ایک سو اسی وی اوپر مالی میں نہیں کی کیونکہ چیز ملٹ ہوگے پھر سخت ہو جاتی تو میں کہ پہ نیچے سے پک جائے پھر پھر کلر دے لوں گی لیکن اتنا مزے کا ریڈی ہو چکا تھا کلر خاص میں نہیں دیا اس کو کیونکہ چیز ہارڈ ہو جاتی ہے اور بہت مزے کا پیزا ریڈی ہوا تھا سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں پھر میں آپ جا کے دوسرہ دکھاتی ہوں جو بنا ہوا تھا بلکل اچھے سی بریڈ بنی ہوئی کچھا نہیں بہت اچھا بنا سب سارا دکھاتی ہوں اور پیزا بنانا کوئی مشکل کام نہیں بس اس کے ڈو اچھے ہونی چاہیے اس کو رائز ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کا پیزا اچھا بنتا ہے دیکھیں کتنا کلر آیا اور ہارڈ بلکل بھی نہیں تھی نیچے سے ہوتے نا اس طرح کا کلر آیا ہو یا آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ نیچے سے ہارڈ نہیں ہارڈ نہیں تھی بہت اچھے سے پکی ہوئی تھی نرم تھی نیچے سے بھی اور اس کے بعد بتانا ضرور ہے آپ پیزا ریڈی ہوا تھا اور پتیلے میں بھی بتایا رہا کہ آپ لگ بنا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ کے پاس آون نہیں ہے یا آپ کے پاس بیٹر نہیں تو پیزا نہیں بان سکتا کیک نہیں بان سکتا وہ اس کی گرنٹی میں نہیں دیتی لیکن یہ بیٹر کے بغیر مکسر کے بغیر آپ اچھے طرح سے اس کو نارمال آٹے کی طرح گوند کے اس کے اچھی سی ڈور ریڈی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جناب یہ پیزا میں نے بچوں کو دیا بچے بہت خوش ہو گئے ان کے اببا کو کھلایا پھلایا اور یعنی بچے بچے کچھ 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 بچے بہانے یہ سمجھ کی اپنے مزے پیزا ریڈی ہو ہے آپ لوگ یقین نہیں کریں کہ بھار بزار پیزا لیکن جو گھر والا ہے وہ کم سے کم اتنی گرنٹی آپ کو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا ساف ستھرا پنایا ہے کوئی گندی چیز نہیں ڈالی ہاتھ اپنے دھو کے ہر چیز دھو تھا کہ آپ نے استعمال کی ہے تو وہ جو ہے نا مطلب ہیلتھ وائس بھی بہت اچھا ہوگا پھر آپ کو بنانے میں بھی مسئلہ نہیں ہے اور بچوں کو کھلانے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو بچوں کی ایسی چیزیں بند ہیں تو گھر میں بنایا ہے تو پھر مجھے تھوڑی تسلیح ہے کہ چلو چیز مجھے تو وہ ہی ہے لیکن چلو یہ ہے کہ خود بنایا ہے تو بچے کھا سکتے ہیں اور یہ رہا میرا پیزا بتانا یہ والا کیسے ہے اس کا گلر بھی آپ لوگ دیکھیں اس کو میں نے خوب ٹائم دیا تھا اور بہت اچھے رام سکون سے اس کو میں نے بنایا تھا اچھا لگ رہا ہے بہت مزے کا جی تو میری پیار یوٹیوب فیملی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے پیزے آپ کو کیسے لگی ہیں یہ والا اچھا لگا ہے یا والا فرسٹ والا آپ کو زیادہ اچھا لگا ہے مجھے تو یہ بہت پسند آ کیونکہ یہ اور لوڈڈڈ پیزا تھا اس میں بہت ساری چیز بھی تھی اس میں بہت ساری سبزیاں بھی شامل تھی اور اس کی ہائٹ بھی زیادہ تھی اور یہ موٹا موٹا اس کا کرسٹ بنا تھا اور مجھے بہت پسند آئی تھا مجھے مطلب کہ میں خوش ہو گئی تھی میں تھوڑا سی مرچے ایڈ کی تھی تھیں تھوڑا سی زیادہ مرچے جو ہے نا سرخ مرچے میں شامل کی تھی کیونکہ بچے دوسرا کھا نہیں سکتے تو اس لیے بچوں کا الگ ہو گیا میرا الگ ہو گیا تو آپ میں ضرور کہ آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ویڈیو میری یہ ریسیپی کیسے لگی مجھے اصل میں ایسی ویڈیوز بنانی نہیں آرہی ہے بھی کھانے بینے والی جو بناتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں کیسے بنا ہوں میں کیسے اوپر انگریڈینٹ لکھوں میں اتنا ہاتھ رہی تھی نا آج بہت ہی مجھے ہاتھ رہا تھا کہ آدھے چیزیں میں اردو میں لکھتے ہیں آدھے میں انگلیش ماری ہوتی 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 ہوں پینڈو میں لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ہے آپ لو مجھے تو آپ لوگوں کو آئی جاتی ہوگی نا اچھے بھل اسے آنے لوگ ہیں آپ اور یہ دیکھیں کتنے مزے کا پیزا یہاں پر لگ رہا ہے اور بس مجھے اس طرح کا پیزا بہت ہی پسانتا ہے تو انشاءاللہ ویلوگ بھی کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی بنایا ہوا ہے ویلوگ یار بس ایڈیٹ کرنے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ ویڈیو کل کی بنی ہوئی ہے لیکن کل میں نے ایڈیٹ کر لی تھی ووئیز آور نہیں تھا تو اور میری طبیعت خراب تھی میں سو گئی اور پھر میں سوچا نہیں آج ٹائم سے ویڈیو شیئر کر دوں اچھی لگے تو لائک کرنی ہے جہاں کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے کل اللہ حافظ